ایکسرسائیز 21.4 جس کا پہلا پار ہے ریزولف انٹو پارشل فریکشن کوششن نمبر 4 7 اپان ایکس پلس ون انٹو 2 پلس ایکس سکوائر کا ہول سکوائر اس سے ہم ریزولف کریں گے پارشل فریکشن میں اس میں ایک فیکٹر لینئر ہے اور دوسرا فیکٹر کواڈرڈک ہے تو لینئر کو ہم بریک کرنے کے لیے کیا کریں گے سنگل ویریبل اپان میں لینئر فیکٹر ایکس پلس ون اور کواڈرڈک فیکٹر کو بریک کرنے کے لیے ڈبل ویریبل ہم سلک کرتے ہیں بی ایکس پلس ای اپان میں 2 پلس میں ایکس سکوائر اور یہ کواڈرڈک فیکٹر بھی ریپیٹڈ ہے ریپیٹڈ کا مطلب کیا ہے کہ جس کی پاور ون سے زیادہ ہو تو اس کو اگن ہم دو ڈیفرنٹ ویریبلز یعنی بی اور سی آگے تو یہاں پر ڈی ایکس پلس ای اپان میں 2 پلس ایکس سکوائر کا ہول سکوائر اس کی پاور ون تو اس کی پاور ٹو اور اسے بریک کرنے کے فوراں بعد نام دیں گے کوئشن نمبر اے کا بریک کرنے کے بعد ہمیشہ نیچے والوں کا ایل سیم لیں گے تو لائفٹ ہنڈ سائیڈ والی ویلیو سیم سیون اپان ایکس پلس ون انٹو 2 پلس ایکس سکوائر کا ہول سکوائر یہاں پر یہ فیکٹر ڈیفرنٹ ہے اور یہ دونوں فیکٹر سیم ہے ڈیفرنٹ فیکٹر کو بھی ایل سیم میں لکھیں گے اور جو دونوں فیکٹر سیم ہے ان میں سے ہائیسٹ پاوروالہ فیکٹر ایل سیم میں آئے گا تو 2 پلس ایکس سکوائر کا ہول سکوائر ایل سیم نکالنے کے بعد جو بھی ایل سیم ملے گا اس سے اس کو الگ ملٹیپلائے کریں گے اس کو الگ اور اس کو الگ اس کو رفت پر ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اے اپان ایکس پلس ون ملٹیپلائی بائی LCM LCM ہمارے پاس ہے X پلس 1 اور X سکوائر 2 پلس X سکوائر کا ہول سکوائر X پلس 1 سے X پلس 1 کینسل ہوگا باقی جو بچے گا اس سے ہم A کو ملٹیپلائی کریں گے باقی بچہ ہے X سکوائر پلس 2 کا ہول سکوائر اچھا 2 پلس X سکوائر لکھیں X سکوائر پلس 2 لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سیکنڈ فیکٹر BX پلس C اپ آن ہمیں X سکوائر پلس 2 ملٹیپلائی بائی LCM LCM ہمارے پاس ہے X پلس 1 اور 2 پلس X سکوائر کا ہول سکوائر سکوائر سے ایک کینسل ہوگا باقی جو بچے گا اس سے ہم BX پلس C کو ملٹیپلائی کریں گے باقی کیا بچہ ہے ہمارے پاس X پلس 1 اور X سکوائر sorry 2 پلس X سکوائر اب تھائرڈ فیکٹر کی باری ہے تھائرڈ فیکٹر ہمارے پاس ہے DX پلس E اپ آن ہمیں X 2 پلس X سکوائر کا ہول سکوائر ملٹیپلائی بائی LCM LCM ہمارے پاس ہے X پلس 1 اور 2 پلس X سکوائر کا ہول سکوائر یہ دونوں فیکٹرز کینسل ہوں گے باقی جو بچے گا اس سے ہم D اور X پلس E کو ملٹیپلائی کریں گے باقی بچہ ہے X پلس 1 اس رفور کو remove کر دیتے ہیں یہاں سے ہٹا دیں LCM نکالنے کے بعد ہمیں شہر نیچے والے آپس میں کینسل ہو جائیں گے باقی جو بچہ ہے اسے نام دیں equation number B کا باقی بچہ ہے A into X سکوائر پلس 2 کا ہول سکوائر B X پلس C into X پلس 1 اور 2 X 2 پلس X سکوائر اور پلس میں DX پلس E into X پلس 1 equation number B equation B نام دینے کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے پاس اگر linear factor کوئی ہے اس linear factor کو ہم 0 کے برابر رکھ کر X کی value find کریں گے X کی value جو بھی ملے گی اسے ہم equation number B میں put کریں گے تو linear factor ہمارے پاس ہے X پلس 1 اسے برابر رکھیں 0 کے یہ 1 کا پلس ہے shift ہونے کے بعد minus کا 1 ہوگا X کی جو بھی value بن جائے اسے ہم equation number B میں put کریں گے تو اس کے لئے لکھیں گے X equals to minus 1 in equation number B 7 سیم رہے گا A سے X کی جگہ پر minus 1 کا square اور پلس میں 2 whole square پلس میں B X کی جگہ پر minus 1 پلس میں C اور X کی جگہ پر minus 1 plus 1 2 سیم X کی جگہ پر minus 1 کا square پلس کی sign D سے X کی جگہ پر minus 1 پلس میں E اور X کی جگہ پر minus 1 plus 1 left hand side والی value 7 سیم رہے گا اور square کی وجہ سے minus کی sign ختم ہوگی اور 1 کی پار کچھ بھی ہو 1 1 ہی رہے گا اور پلس میں 2 whole square پلس کی sign یہ 1 plus کا 1 minus کا plus minus کریں 0 تو یہ پورا factor 0 ہو جائے گا اسی طرح دیکھیں یہاں پر 1 plus کا ہے 1 minus کا ہے plus minus کریں تو یہ پورا factor 0 ہو جائے گا اور 7 سیم رہے گا برابر میں اے سیم 1 plus 2 3 ہوں گے اور 3 کا square جو ہے 9 ہوگا تو یہاں پر لکھیں 9 اے یہ 9 ملٹیپلائے کر رہا ہے شفٹ کریں تو ڈیوائیڈ کرے گا اے کی ویلیو ہوگی 7 اپاون 9 باقی جو ویلیو نکالنے کیلئے ہم کیا کریں ایکویشن نمبر بی کو ملٹیپلائے کرے گی ایکویڈنگ دا کوفیشن کرے گی تو ایکویشن بی میں ہم پاس کیا ہے 7 equal to اس کو ہم فارمولے کی تحت اپن کریں گے ایکس پلس بی کا ہول سکار فارمولا اپلائے ملٹیپلائے کریں تو بی ایکس ہوگا سی کو ایکس ملٹیپلائے کرے سی ایکس اور سی کو ون سے ملٹیپلائے کرے س wound دوسری بریکڈ سی ایکس سکار پلس میں سی رہے گا دیکس کی سائن ڈی ایکس کو ایکس سکار دیکس ملٹیپلائے کرے دیکس اور ایکس ملٹیپلائے کریں اے ایکس اور اے کو ون سے ملٹیپلائے کریں تو ای ہوگا مزید اس کو سمبلیفائے کریں اے کو اے پاور ایکس ایکس پاور فور سے ملٹیپلائے کریں اے ایکس پاور فور ہوگا اور اے کو فور ایکس سکوار سے ملٹیپلائے کریں فور اے ایکس سکوار ہوگا اور اے کو فور اے سے ملٹیپلائے کریں فور اے ہوگا بی ایکس سکوار کو ایکس سکوار سے ملٹیپلائے کریں بی ایکس پاور فور بی ایکس سکوائر کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں ٹو بی ایکس سکوائر ہوگا اور بی ایکس کو ایکس سکوائر سے ملٹیپلائے کریں بی ایکس کیوب بی ایکس کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں ٹو بی ایکس ہوگا سی ایکس کو ایکس سکوائر سے ملٹیپلائے کریں سی ایکس کیوب اور سی ایکس کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں سوری سی ایکس کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں ٹو سی ایکس ہوگا c کو x square سے multiply کریں c x square اور c کو 2 سے multiply کریں 2c ہوگا باقی کیا ہے plus میں dx square plus میں dx plus میں ex plus میں e اب یہاں پر equating the coefficients highest powers میں 4 ہے تو highest power x power 4 کا coefficient یہاں پر a ہے rx power 4 کا coefficient b ہے اور کوئی x power 4 والی value نہیں ہے left hand side پر بھی x power 4 والی value نہیں ہے سے 0 کے برابر رکھ کر equation number 1 کا نام دیں گے اس کے بعد ہم cube equilibrium equate کریں گے cube کا coefficient b ہے اور cube کا coefficient c ہے اور کوئی cube value نہیں ہے left hand side پر بھی cube value نہیں ہے اسے 0 کے برابر رکھ کر equation number 2 کا نام دیں گے square volume کی باری square volume میں 4 a x square کا coefficient ہے اور square کا coefficient 2 b ہے اور x square کا coefficient c بھی ہے اور ایکس سکوار کا کوفشن ڈی ہے اس طرف کوئی ایکس سکوار والی ویلیو نہیں ہے زیرو کے برابر رکھ کر اسے ایکویشن نمبر 3 کا نام دیں گے اس کے بعد ایک سوالوں کی باری ایک سوالوں میں دیکھیں یہاں پر 2 بی ہے اور پلس میں 2 سی بھی ہے ہمارے پاس اور ڈی بھی ہے اور پلس میں ای بھی ہے اور اس طرف کوئی ایکس سکوار والی ویلیو نہیں ہے اسے زیرو کے برابر رکھ کر ایکویشن نمبر 4 کا نام دیں گے اب ہمارے پاس A کی ویلیو گیون ہے A کی ویلیو ایکویشن نمبر 1 میں رکھیں گے تو B کی ویلیو ملے گی اور ایکویشن نمبر B میں 2 میں B کی ویلیو رکھیں گے تو ہمیں C کی ویلیو ملے گی اور ایکویشن نمبر 3 میں A, B, C کی ویلیو رکھیں گے تو ہمیں D کی ویلیو ملے گی اور ایکویشن نمبر 4 میں B, C, D کی ویلیو رکھیں گے تو ہمیں E کی ویلیو ملے گی تو ایکویشن نمبر ون میں اے کی جگہ پر اے کی ویلیو رکھیں گے سیون اپا نائن پلس میں بی برابر میں زیرو سیون اپا نائن پلس کے ہیں شفٹ ہونے کے بعد مائنس کے ہو جائے گی اب سی کی ویلیو نکالنے کے لئے ہم بی کی ویلیو رکھیں گے سی کی جگہ پر بی کی ویلیو ہے مائنس سیون اپا نائن پلس میں سی سیم رہے گا برابر میں زیرو بھی سیم رہے گا یہ مائنس کے سیون اپا نائن ہے شفٹ ہونے کے بعد پلس کے 7 اپاون 9 ہو جائے گی اسی طرح اب ہم اے کی جگہ پر اے کی ویلیو رکھیں گے اے کی ویلیو ہے 7 اپاون 9 اور بی کی جگہ پر بی کی ویلیو رکھیں گے مائنس 7 اپاون 9 پلس میں سی کی جگہ پر سی کی ویلیو 7 اپاون 9 پلس میں ڈی برابر میں 0 4 کو 9 سے ملٹیپلائے سوری 7 سے ملٹیپلائے کریں 28 اپاون میں 9 ہوگا پلس انٹو مائنس مائنس 14 اپاون 9 پلس میں 7 اپون 9 پلس میں D برابر میں 0 پلس مائنس میں نیچے والوں کا L sm 9 9 9 کا L sm 9 ہوگا جب نیچے والے سیم ہو تو پروالوں کو بھی سیم رکھیں گے پلس میں D برابر میں 0 7 اور 28 کو پلس کریں 35 ہوں گے 35 میں سے 14 مائنس کریں باقی 21 اپون میں 9 پلس میں D برابر میں 0 3 کے ڈیویل میں 21 آتا ہے 7 ٹائم 9 آتا ہے 3 ٹائم دی پلس 7 اپون 3 برابر میں 0 یہ 7 اپون 3 پلس کے ہیں شفٹ ہونے کے بعد مائنس کے ہو جائیں گے اب D کی ویلیو بھی مل گئی اب E کی ویلیو رہتی ہے تو ہم B C D کی ویلیو ایکویشن نمبر 4 میں رکھیں گے تو ہمیں E کی ویلیو ملے گی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے 2 سیم رہے گا B کی جگہ پر B کی ویلیو رکھیں گے مائنس 7 اپون 9 پلس کی سائن 2 سیم C کی جگہ پر C کی ویلیو رکھیں گے 7 اپون 9 اور پلس میں D کی جگہ پر D کی ویلیو رکھیں گے مائنس 7 اپون 3 پلس میں E برابر میں 0 یہ پلس مائنس کے یہ پلس کے کینسل ہو جائیں گے اور باقی بجے گا مائنس 7 اپون 3 پلس میں E برابر میں 0 یہ مائنس کے 7 اپون 3 ہے شفٹ ہونے کے بعد پلس کے 7 اپون 3 ہو جائیں گے یہ ہے E کی ویلیو اب ان تمام ویلیوز کو ہم ایکویشن نمبر اے میں رکھیں گے تو یہ پارٹشل فریکشن بن جائے گا تو ان کو یہاں سے میں ریموو کر دیتا ہوں اے کی جگہ پر اے کی ویلیو رکھیں گے سیون اپاون نائن اور اپاون میں ایک پلس ون سیم رہے گا پلس کی سائن بی کی جگہ پر بی کی ویلیو رکھیں گے مائنس سیون اپاون نائن ایکس سیم رہے گا پلس کی سائن سی کی جگہ پر ہم سی کی ویلیو رکھیں گے سی کی ویلیو ہمارے پاس ہے سی کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس سیون اپاون نائن یہ بھی سیم رکھیں اور اس کے اپاون میں ٹو پلس ایکس سکوائر پلس کی سائن ڈ کی جگہ پر ڈ کی ویلیو رکھیں گے مائنس سیون اپاون تھری اور ایک سیم رہے گا اے کی جگہ پر اے کی ویلیو رکھیں گے سیون اپاون تھری اس کے اپاون میں 2 پلس x square کا whole square 7 upon 9 x پلس 1 سیم رہے گا پلس کی سائن سیم ان دونوں کا ال sim نکالیں تو 9 ہوگا اور یہ مائنس کے 7 x اور پلس کے 7 اور یہ اوپر جا کر اس کے ساتھ multiply 2 پلس میں x square ہوگا پلس کی سائن 3 اور 3 کا ال sim نکالیں تو 3 ملے گا اور یہ اوپر جا کر اس کے ساتھ multiply 2 پلس x square کا whole square minus 7 کو x multiply کریں minus 7 x پلس کے 7 اچھا اس کو یہی پر چھوڑ دیں تب بھی انسر صحیح acceptable ہے اگر اس کو اور مزید تھوڑا simplify کرنا چاہیں تو اس کو اور کیسے simplify کر سکتے ہیں overall سب میں سے 7 upon 3 کو common نکالیں باقی یہاں پر بچے گا 1 upon میں 3 into x plus 1 اور plus کی سائن 7 کو ہم نے common نکالا ہے باقی 1 بچے گا اور 7 یہاں سے چلا گیا باقی minus کا x بچے گا اور 9 پر 3 کی ڈیبل 3 ٹائم 2 پلس میں x square 7 کی ڈیبل میں 7 آتا ہے 1 ٹائم 7 سے 7 چلا گیا باقی بچے گا minus x اور 3 سے 3 cancel باقی بچے گا 2 پلس x square کا whole square یہ ہے اس کا partial fraction question number 5 49 upon میں x minus 2 into 3 plus x square کا whole square اسے partial fraction میں resolve کریں گے اس میں یہاں پر ایک فیکٹر لینئر ہے اور دوسرا فیکٹر quadratic ہے بڑ وہ بھی repeated ہے تو سب سے پہلے ہم لینئر فیکٹر کو variable کے اپاون میں رکھیں گے ہمیشہ لینئر فیکٹر کے لیے اوپر single variable ہوگا اس کے اپاون میں لینئر فیکٹر x minus 2 اور quadratic فیکٹر کے لیے ہمیشہ double variables ہوں گے یعنی b x پلس میں c اپاون میں 3 پلس x square whole power 1 یہ repeated تو یہی فیکٹر سیم آگے چلے گا b پلس c آگیا تو اب کیا آئے گا d پلس e dx پلس e اپاون میں 3 پلس x square کا whole square اور اسے نام دیں گے question number a کا اسے result کرنے کے بعد ہمیشہ نیچے والوں کا lc نکالیں گے left end والی value سے 49 اپاون میں x minus 2 into 3 پلس x square whole square برابر میں یہ linear فیکٹر ہے یعنی different ان سے اور یہ دونوں سیم ہے different فیکٹر بھی lc میں آئے گا اور جو سیم ہوں گے ان میں سے وہ lc جس کی پاور زیادہ ہو تو 3 x square کا whole square اس کی پاور زیادہ ہے تو یہی والا lc میں آئے گا lc نکالنے کے بعد lc سے سب کو الگ الگ multiply کریں گے a upon x plus minus 2 multiply by lc m lc m ہمار پاس x minus 2 into x square 3 plus x square whole square یہ دونوں cancel ہوں گے باقی جو بچے گا اس سے a کو multiply کریں باقی کیا بچا ہے 2 3 plus x square whole square اب b کی باری bx plus c upon میں 3 plus x square multiply by lc m x minus 2 اور 3 plus x square whole square square c bracket cancel باقی جو بچے گا اسے bx plus c کو multiply کریں گے باقی کیا بچا ہے x minus 2 اور 3 plus x square اب dx plus e کی باری تو لکھیں dx plus e upon 3 plus x square whole square multiply by lc m lc m x minus 2 اور 3 plus x square whole square یہ دونوں cancel ہوں گے باقی جو بچا ہے اسے ہم dx plus e کو multiply کریں گے multiply کرنے کے بعد ruff ور کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور lc m نکالنے کے بعد ہمیشہ پان والے cancel ہوں گے باقی جو بچیں گے ان کو ہم equation number b کا نام دیں باقی بچا ہے a 3 plus x square whole square into bx plus bx c into x minus 2 اور 3 plus x square r dx plus e into x minus 2 اسے نام equation number b کا اس حوال میں ہمارے پاس ایک linear factor ہے اس linear factor کو 0 کے برابر رکھے x کے value find کریں گے linear factor ہمارے پاس x minus 2 اسے 0 کے برابر رکھیں گے minus 2 ہے shift ہونے بعد plus 2 2 ہو جائے x کی value جو بھی بنے اسے x کی جگہ پر 2 minus 2 49 left and side same a same رہے 3 same 2 square 4 whole square same 2 میں سے 2 minus کریں یہ پورا 0 ہو جائے گا اور یہاں پر بھی 2 میں سے 2 minus کریں تو پورا factor 0 ہو جائے 3 plus 4 7 7 ہوگے اور 7 کا 49 ہوگا اور 49 کو a سے multiply کر رہا ہے شفٹ کریں تو divide کرے گا 49 کے ڈیبل میں 49 آتا ہے one time تو a برابر one کے a کی ویلیو مل گئی باقی جو ویریبل سے ان کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم ایکویشن نمبر b کو multiply کر کے ایکویڈ ڈا coefficients کریں گے تو ایکویشن b ہمار پلس میں x کی power 4 اور اسی طرح پلس میں b x plus c same x کو 3 سے multiply کریں 3x ہوگا x کو x square x cube ہوگا اور minus 2 سے 3 کو multiply کریں minus 6 اور minus 2 x square کو multiply کریں minus 2x square ہوگی plus کی sign r dx کو x multiply کریں dx square ہوگا dx کو minus 2 سے multiply کریں minus 2 dx ہوگا r e x multiply کریں to e x r e ko 2 multiply کریں minus 2 e ہوگا 49 same a 9 a 9 a 9 a 6 x square 6 a 6 x square 6 a square a x power 4 x multiply کریں to a x power 4 b x کو 3 x multiply 3 b x square ہوگا اور b x کو x cube سے multiply کریں تو b x کی power 4 اور b x کو 6 سے multiply کریں minus 6 b x ہوگا b x کو minus 2 x multiply minus 2 b x cube ہوگا c c x x ہوگا اور c x cube سے multiply c x cube ہوگا اور c کو minus 6 x ہوگا اور c کو minus 2 x square سے multiply minus 2 x square ہوگا اور اسی طرح plus dx square same اور minus 2 dx same اور plus ex same plus minus 2 e b same اب یہاں پر کریں گے equating the coefficients equating coefficients کے لیے highest power کیا ہے equating the coefficients highest powers میں x power 4 x power 4 ka coefficient a ہے تو ہم لکھیں گے آپ پر a plus x power 4 ka coefficient b ہے تو plus b اور x power 4 والی value نہیں ہے اور left hand side پر b x power 4 value نہیں ہے تو اسے zero کے برابر رکھ equation number 1 کا نام دیں گے اس کے بعد x cube والوں کی باری x cube میں کیا ہے minus 2 b اور plus میں x cube ہمار پاس c a اور کوئی x cube والی value اس پورے میں نہیں ہے اور left hand side پر x cube q والی value نہیں ہے تو اسے zero کے برابر رکھ equation number 2 کا نام دیں گے اس کے بعد square والی values لکھیں گے square والی values میں 6 a اور plus 3 b اور square والی value ہمارے پاس minus 2 c ہے اور square والی value ہمارے پاس plus d b ہے left side پر کوئی square والی value نہیں ہے اسے zero کے برابر equation number 3 کا نام دیں گے اب x والی values x والی value ہمارے پاس minus 6 b ہے اور x والی value اس میں plus 3 c ہے اور x کا coefficient یہاں پر minus 2 d b ہے اور x کا coefficient پلس میں e اور left side پر کوئی x والی value نہیں ہے اسے zero کے تو ہم یہاں پر کہیں put a برابر 1 in equation number 1 equation 1 میں a کی جگہ پر 1 رکھیں گے plus b برابر میں zero یہ one plus کا ہے shift ہونے کے بعد minus کا ہوگا اب b کی جو بھی value ملی ہے اسے equation number 2 میں رکھیں گے ہمیں c کی value ملے گی minus 2 same رہے گا b کی جگہ پر minus 1 plus c برابر میں zero minus into minus plus 2 and 2 ہوگا plus c برابر میں zero یہ 2 plus کے shift ہونے کے بعد minus 2 ہوں گے c کی value بھی ہمیں مل گئی اب equation number 3 میں a b c value رکھیں گے تو d ki value ملے 6 same same c کی جگہ پر c value رکھیں گے minus k 2 اور plus d same رہے گا برابر میں zero بھی same 6 1 the 6 ہوگا اور minus into plus minus 3 1 the 3 minus into minus plus 2 2 is the 4 plus d برابر میں zero 4 اور 6 کو plus 10 ہوگے 10 میں سے 3 minus کرے باقی بچیں گے 7 plus میں d برابر میں zero یہ 7 plus کے shift ہونے کے بعد minus 7 ہوگے d کی value بھی مل گئی باقی رہی e کی value تو ہم اس equation میں b c d کی value رکھیں گے تو ہم e کی value ملے گی minus 6 same رہے b کی جگہ پر b کی value رکھیں b b کی value ہے minus 1 اور plus 3 same c کی جگہ پر c کی value رکھیں گے minus 2 اور minus k 2 same d کی جگہ پر d کی value minus 7 plus e برابر میں 0 minus into minus 6 ہوگا minus into minus 6 ہوگا minus into minus plus 7 to 14 plus e برابر 0 6 minus 6 plus cancel باقی بچے 14 یہ 14 plus کے ہیں shift ہونے کے بعد minus کے ہوں گے a b c d e کی value ملنے کے بعد ان تمام values کو ہم equation number a میں ان کی جگہ پر put کریں گے تو اس کے لیے میں یہاں سے کچھ values کو remove کر دیتا ہوں a کی جگہ پر a کی value رکھیں گے one upon میں x minus two plus کی sign b کی جگہ پر b کی value رکھیں گے b کی value ہمیں جو ملی ہے کیا ملی ہے minus one اور x same رہے گا plus کی sign c کی جگہ پر c کی value رکھیں گے minus two upon میں three plus x square plus ki sign اور d کی جگہ پر ہم d کی value رکھیں گے minus seven اور x same رہے گا e کی جگہ پر e کی value رکھیں گے minus 14 upon میں three plus x square whole square یہ one upon میں x minus two same رہے گا دونوں میں سے minus common نکالیں تو باقی x plus two ہوگا upon میں three plus x square اور ان دونوں میں سے بھی minus common نکالیں باقی 7 x plus 14 upon میں three plus x square whole square یہ سکتا ہی ان دونوں میں صرف 7 کو بھی common نکالا ہو اس کو آپ بک میں چیک کر دینا اگر 7 common نکال ہے تو common نکال دینا otherwise یہ اس کا answer سکتا